انڈین نیوکلیئر ویپن اٹیک ہوتا ہے یہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے ہم نے اس کے اندر کراچی فٹ کیا اور جو لارجسٹ انڈین نیوکلیئر ڈیوائس ہے جو ابھی تک ٹیسٹ ہوئی ہے بخل سکسٹی کلو ٹنز کی اس کو ہم نے دبایا ڈیٹونیٹ کیا ڈیٹونیٹ ابھی چلے ابھی یہ ویپن سیلیکٹ ہو رہا ہے ویپن سیلیکٹ ہو گیا اور اب ہم اس کو ڈیٹونیٹ کریں گے دبائیں جی ڈیٹونیٹ کا بٹن کتنی دیر لگ رہی ہے ہاں جی کیجولٹیز بھی آن ہو گئی یہ رہی چھیک ہے کیجولٹیز کتنی ہے تقریباً دو لاکھ لوگ امیڈیٹلی جل کے راک ہو جائیں گے اور تقریباً تیرہ لاکھ لوگ زخمی ہوں گے اچھا جب ہم زخمی ہونے کی بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کا بازو ٹوٹ گیا یا کسی کے سر کو چھوٹ لگ گئی ہم برنز اور ریڈییشن پویزننگ کی بات کر رہے ہیں اچھا اس میں فال آؤٹ انکلوڈڈ نہیں ہے کیونکہ اگر ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا تو یہ ریڈییشن پھیلتی جائے گی اس کی کیا ساتھ ہوں گے اس پر بھی واپس آتے ہیں اچھا بھارت نے حملہ کیا کراچی پہ تو ہم نے کہا کہ اگر آپ کراچی لیں گے تو ہم ممبائی پر حملہ کریں گے تو جو ہائیس ٹیسٹ پاکستانی نیوکلیر ڈیوائیس ہے میرے خیال ہے چالیس کلو ٹن کی وہ اگر ممبائی پر ہم ڈیٹونیٹ کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں ممبائی کا ماپ آ گیا ہے اس کی سدھن پارٹ پر ہم بوم مار رہے ہیں اور ہم ڈیٹونیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا آؤٹ او فوکس ہو گیا ہے دوبارہ اس کو کرتے ہیں جی اب ہم نے بٹن دبایا بٹن دبایا تو کیجولٹیز ہماری کہاں گئیں تقریبا سات لاکھ ممبائی کے رائشی ایک سیکنڈ کے اندر راخ بن جائیں گے اور تقریبا بارہ لاکھ زخمی ہوں گے اگین جو زخم ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کیلوائڈز ریڈییشن برنز ریڈییشن پویزننگ جنیٹک ڈیفارمٹیز جس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر ہم دارالحکومت پر حملہ کرنے کی بات کریں تو اگر بھارت اسلام آباد پر حملہ کرتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اسلام آباد پر اگر آپ ایک نیوکلی ویپن میڈیلڈ کا بھی ڈیٹونیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر عبادی قدرن کم ہے پھر بھی ڈیڑھ لاکھ لوگ ایک سیکنڈ کے اندر جان بھاک ہوں گے اور تقریبا تین سے زائد لاکھ لوگ زخمی ہوں گے اس کے جواب میں اگر پاکستان پھر ڈیلی پر حملہ کرتا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا تقریبا وہی سی سیٹویشن آپ کے سامنے آتی ہے آپ کی اگرین تو آپ کی سکرین پر آ رہی ہے یہ ہم سینٹرل ڈیلی کے اوپر بوم گرا رہے ہیں اپنا تقریبا چار لاکھ انسٹنٹ کیجولٹیز اور چودہ لاکھ لوگ شدید زخمی اب آتے ہیں ہم فال آؤٹ پر کیونکہ نیوکلیر بوم کوئی پٹاخہ نہیں ہے کوئی کنونشنل بوم نہیں ہے کوئی گرینیڈ نہیں ہے یہ زہر پھیلاتا ہے تو صدیوں تک اس کا اثر ختم نہیں ہوگا جو زرائی زمین ہے وہ زہر سے بھر جائے گی اور ایٹمسفیر زہر سے بھر جائے گا اچھا ابھی تک صرف جہا تک مجھے پتا ہے اور شاید مجھے پورا نہیں پتا صرف ایران اور ترکی نے کہا ہے کہ ہم سالسی کرنے کے لئے تیار ہیں باقی دنیا میں تقریباً خاموشی ہے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر پاکستان اور بھارت کی بیچ میں نیوکلیر وار ہوتی ہے پوری دنیا تباہ ہوتی ہے یہ میں کوئی ایگزاجیڈیٹ نہیں کر رہا میں کوئی سنسنی بات نہیں کر رہا میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں اگر سو دیوائسز صرف پندہ کلو ٹن کی اور آج کل ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ ہیں تو آپ فرض کرنے کے اگر ٹوینٹی نیوکلیر بومز یوز ہوتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ میں تو پچاس لاکھ پانچ ملین ٹن دھوان اوپر جائے گا اٹمسفیر میں یہ جو آپ گرافک دیکھ رہے ہیں یہ دھوئے کا لیئر ہے جو پھر پوری دنیا کو کور کر جائے گا اچھا یہ دنیا کو کور کرے گا بادلوں سے بھی اوپر مطلب کہ سورج کی دوشنی نہیں پہنچے گی سورج کی دوشنی نہیں پہنچے گی تو تیمپریچر گریں گے جو آپ کے جو گروئنگ سیزن ہوتا ہے جس میں آپ فصلیں اگا سکتے ہیں وہ آدھا ہو جائے گا اور تقریباً بیس فیصد پوری دنیا میں بارش کم پڑے گی اور مونسون ختم ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں دو کروڑ سے زائد لوگ صرف ریڈییشن پوائزننگ کیونکہ جو ریڈییشن ہے وہ ایک سرحت تک محدود نہیں رہے گی وہ واگا بارڈر پر نہیں رکے گی دوسری بات ہے کہ آپ کا جو اوزون لیئر ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے سن کی جو پوائزنس ریز ہیں سورج کی جو پوائزنس ریز ہیں وہ ختم ہو جائے گا مطلب کہ سکن کینسر میں مطلب کہ آپ کے سارے پودے تباہ ہو جائیں گے سارے کیڑے تباہ ہو جائیں گے اگر یہ تباہ ہو جائے گی تو آپ کی ذراعت ختم ہو جائے گی پوری دنیا کی اور ساتھ ساتھ جانور بھی ختم ہوں گے تو جو اناج کی جو گلوبل جو گرین کی جو سپلائے ہے وہ پہلے بھی کرٹیکل لیبل پر ہے اب بلکل ختم ہو جائے گی جو ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اپنا ایکسپورٹ روک دیں گے اور ایک پروجیکشن یہ ہے کہ تقریباً بیس سے پچاس کروڑ لوگ دنیا بھر میں بھوک سے مریں گے یہ ہے نیوکلی ویپن کے اثرات جو یہ جب لوگ مزاک کر دے ہوتے ہیں ہم آپ پر بوم پھار دیں گے یہ ہے اس کی اصلیہ آپ نے